سباہ الخیر گوڈ ماننگ چنڈرن اس سے پہلے آپ نے چیپٹر تھری کا ٹرانسیشن کو پڑھا اور واحد مؤنس کے استعمال کو سمجھا سباہ آج چیپٹر تھری کی کچھ ایکسسائز کو ہم کمپلیٹ کریں گے سب سے پہلے جو فلن در بلینگ سے پہلا جو سینٹنس ہے بنتن آپ کو معلوم ہے کہ بنتن مونس ہے تو اس سے پہلے ہم حاضی ہی کو لے کر آئیں گے حاضی ہی بنتن دوسری مثال میں آپ نے دیکھا کہ جو امراتن ہے عورت کی جو تصویر ہے وہ دور ہے اسی لئے ہم تلکہ لے کر آئیں گے تلکہ امراتن دوات پاس ہے تو ہیزہی دویتن تلکہ سجادتن کارپیٹ ہیزہی شجاغتن اسی طرح آپ کو اپنی کتاب میں فل کرنا ہے نیکسٹ پیچ پر کمپلیٹ دا سینٹنسز ہیں یہاں اسماؤل اشارہ معنس دیے ہوئے ہیں آپ کو انہی کے مطابق ایک اسم لے کر آنا ہے ناؤن لے کر آنا ہے ہیزہی بنتن ہیزہی دویتن تلکہ سیارتن تلکہ پائرتن اسی طرح کمپلیٹ پورا کرنا ہے آپ کو اس کے بعد ٹرانسلیٹ دا فالوینگ سینٹنسز انٹو ایرابک انگلیش سے ایرابک میں ٹرانسلیشن کرنا ہے دس ایزہ ٹری ہیزہی شجاغتن دیٹ ایزہ ونڈو تلکہ نافذتن دس ایزہ اسپون ہیزہی ملعاقتن یہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو اس کے ٹین سینٹنسز ہیں اسی طرح یہاں آپ کو ایرابک سے انگلیش میں ٹرانسلیشن کرنا ہے اس کا ٹرانسلیشن آپ خود کیجئے گا ہیزہی امروعتن تلکہ بنتن دیٹ ایزہ گرد ہیزہی نافذتن تلکہ ستاغتن وارڈ میننگ کتاب میں دیئے ہوئے ہیں آپ ان کی مدد سے ان سینٹنسز کا ان جملوں کا ٹرانسلیشن کریے گا اور ان کو اچھی طرح سمجھئے ان کو یاد کیجئے مذکر اور مونس کے فرق کو سمجھئے اور یہ فرق خوب لکھنے سے اس کی پریکٹس کرنے سے واضح ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو نیکسٹ چپٹر سمجھائے جائے گا مع السلامتی للقاء